Now my dear students یہی کام ہم اب numpy کے اندر perform کریں گے ہم ایک array بنائیں گے دس ہزار numbers کی اور اس کے ہر element کو 2 سے multiply کریں گے اور ہم یہی کام دس دفع کریں گے تو پہلے تو ہمیں numpy کو استعمال کرنے کے لیے numpy کو import کرنا پڑے گا اور میں اس کو ایک alias بھی دے دیتا ہوں تو جناب یہ numpy import ہو گیا اب جس طرح سے ہمارے پاس list بنانے کے لیے range کا فنکشن ہے numpy کے اندر array بنانے کے لیے a range کا فنکشن موجود ہے ایک سے لے کے دس ہزار تک کے elements کی میں نے ایک array بنالی numbers کے نام سے اور اب مجھے جو ہے اس کو 2 سے multiply کرنا ہوں تو my dear students یہ کام میں single multiplication operation سے کر سکتا ہوں یہ کام میں list میں نہیں کر سکتا list میں اگر مجھے multiply کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے loop لگایا یہ list comprehension کو استعمال کیا یہاں پر میں نے یہی کام loop لگانے کے بجائے ایک single statement سے perform کر آیا اور مجھے یہ کام دس دفعہ کرنا ہے تو میں دس دفعہ کرنے کے لیے تو مجھے loop لگانا پڑے گا یہ کام میں دس دفعہ کر رہا ہوں کہ array کے ہر element کو 2 سے multiply کر رہا ہوں اور میں time note کرتا ہوں کتنا time لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر python کے اندر ہمیں millisecond میں time مل رہا تھا یہاں پر microsecond میں time مل رہا ہے یعنی تقریبا thousand times faster چل رہی ہے numpy تو that is the advantage of numpy it is very faster اور اگر آپ بڑے numbers پہ کام کریں گے تو آپ کو speed difference اور زیادہ محسوس ہوگا موسیقی